اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں انٹر فرسٹیئر کے طلبہ کے اکثرت کے فیل کے جانے کے خلاف انٹر بورڈ آفیس کے سامنے جماعت اسلامی کراچی کا دھڑنا شروع ہو گیا ہے دھڑنے میں طلبہ اور والدین بھی شریک ہیں اور ہماری نمائندہ زمزم سعید وہی پر موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی زمزم بتائیے گا جی زمزم بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پر جی بلکل اس وقت میں انٹر میڈیئر بورڈ آفیس کے پاہر موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ فرسٹیئر کے بہترین نتائج کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی زیادتی جو ہے وہ کسی طالبے ان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہاں پر جو ہے وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے میٹرک میں جو ہے وہ اسی پرسنٹیج لی اور فرسٹیئر میں آ کر جو ہے انہیں تین تین سبجیکس میں فیل کر دیا گیا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو جو فرسٹیئر میں پرچے چیک ہوئے ہیں ان میں کوئی کوتا ہی کی گئی ہے یا تو پھر میٹرک میں جو ہے وہ بڑے طور پر جو ہے بے ثابتی کی گئی ہے حافظ نیمو رحمان اس وقت جو ہے وہ بورڈ آفیس کے باہر موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ زیادتی یہ مستقبل کے میمار جو ہے وہ ان کو کسی صورت رولنے نہیں دیں گے ان کا مستقبل کسی صورت تباہ نہیں ہونے دیں گے سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تقریباً پینسٹھ فیصد بچوں کو جو ہے وہ فیل کیا گیا ہے انٹر میں جی تھی کے دھرنے میں طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہے اپڈیٹ کر رہی تھی زمزم سہیر آپ کا شکریہ تباہ کر دیا اور تعلیم میں جو بھرکیاں تم کر رہے ہو وہ بھی ہمیں معلوم ہے تم کیا کرتے ہو وہی پریسپل کالج کا وہی ہیڈ ماسٹر سینئر کراچی والا جب یہاں سے ریکار ہو جاتا ہے تو تم اس اسامی پہ اپنے پسند کے لوگوں کو لاکر بٹھا دیتے ہو اور کہاں سے لاتے ہو وہاں سے لاتے ہو کہ وہاں پر ریکوٹ پینٹ کرتے ہو جو محرک کی بجیات میں نہیں ہوگی میں لسانی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں صرف بھی بچیوں بھی ہیں بلوچ بھی ہیں سرائی کی بھی ہیں پختون بھی ہیں مہاجر بھی ہیں اور یہی ہماری طاقت ہے اس طاقت کو میں لسانی بات کر کے تقسیم نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے بچوں نے قصور کیا کیا ہے کیا قصور کیا ہے کہ تم اس طرح تمام ٹیچرز بھی مسلط کرتے جاؤ سیکرٹیریٹ بھی تم اپنی پسند کا بنا لو تمام محکموں میں اپنے پسند کے لوگ بھڑ دو اس شہر کے لوگ کیا کوئی کام نہیں کر سکتے تم کر کے رہے ہو ہمارے ساتھ اور تمہیں میسر آگئے ہیں ہمیشہ پیتیس سال سے اس شہر کے ڈاکو اس شہر کے سوداگر اس شہر کے نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے تم ان کے ساتھ مل کر اس تحصال کر رہے ہو ہمارا اب نہیں کر رہے دیں گے تمہیں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں سیدھی بات کر رہا ہوں چیف پینیسٹر صاحب ہمیں دکھ ہوا آپ کی بات سے ہم آپ کو ایک جنٹلمن سمجھتے ہیں آپ جسٹس رہے ہیں آپ کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن آپ یہ کیا تماشا لگائے ہوئے ہیں آپ سے جب بچوں کے مستقبل کا سوال کریں تو آپ کہتے ہیں فیل ہونے والے فیل ہو گئے احتجاج کس بات کا آپ کو معلوم ہے اس بورڈ میں کیا گھنڈا چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لڑکانا سے کس طرح سے دو افراد کو کنٹرولر اور چیئرمن بنا کر زرداری اور بلاول نے یہاں پر اپائنٹمنٹ کی تھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب ایکشن لیا آپ جانتے ہیں اس بات کو آپ نے کمیشنر کی ذمہ داری لگائی تھی ایسی لگائی تھی کیوں لگائی تھی اگر یہاں پر بورڈ کا چیئرمن اور کنٹرولر صحیح کام کر رہا تھا جب آپ نے کمیشنر کی ذمہ داری لگائی تو کمیشنر بورڈ سمالے گا یا کمیشنر پر اپائنٹمنٹ کی تھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب ایکشن لیا آپ جانتے ہیں اس بات کو آپ نے کمیشنر کی ذمہ داری لگائی تھی ایسی لگائی تھی کیوں لگائی تھی اگر یہاں پر بورڈ کا چیئرمن اور کنٹرولر صحیح کام کر رہا تھا جب آپ نے کمیشنر کی ذمہ داری لگائی تو کمیشنر بورڈ سمالے گا یا کمیشنر کرے گا وہ اپنا کام کر رہا تھا یہاں کوئی پوشنے والا نہیں تھا مجھے بتائیں مقبول باقر صاحب قوم کے مصطفیل کا مسئلہ ہے آپ یہاں پر کون ذمہ دار آدمی ہے اس بورڈ میں جس سے بات کر کے ان بچوں کا مسئلہ محل کروائے کوئی ذمہ دار ہے اس شہر میں کوئی حکومت ہے یہاں پر ابھی ایک جج صاحب نے جج صاحب نے فرمایا کہنے لگے شہر میں جو جھنڈے لگے ہوئے بینر لگا ہوئے کمبوں پر سڑکوں پر ایسا لگ رہا ہے شہر جنگل بن گیا ہے جج صاحب کراچے میں انٹر فرس یور کے طلبہ کی اکثرت کے فیل کے جانے کے خلاف اس وقت حافظ میں امروان احتجاج میں تقریر کر رہے ہیں